بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جنرل نالج کے ٹاپک بابو سرپاس پہ بات کریں گے بابو سرپاس یا ٹاپ اور سب سے پہلے آپ کو اس لفظ پہ غور کرنا ہوگا کہ جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس سے جو گزرگاہ ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے اس کو ہم پاس کہتے ہیں اور یہ چونکہ پہاڑی اور جو بلند چوٹیوں سے ہوتے ہوا راستہ گزرتا ہے تو اس لیے اس کو ٹاپ بھی کہتے ہیں پاس بھی کہتے ہیں تو ہم اس کا دو نام رکھ سکتے ہیں بابو سرپاس یا بابو سر ٹاپ تو اس کی یہ لوکیشن ہے اور بلندی اس کی جو ہے وہ چار ہزار ایک سو تہتر میٹر اور تیرہ اگر فیٹ میں بات کی جائے تیرہ تھا چھے سو اکانوے تو مختلف اس کے میئرز ہیں مختلف ریفرنس ہیں اس کے تو اس کی اپروکسیمیٹلی یہ ہائٹ ہے وادیہ کاغان کے ایک سو پچاس کلومیٹر یعنی کہ نائنٹی تھری میل کے شمال میں ایک پہاڑی درہ ہے جو اسے کراکرم پرچلاس کے ساتھ تھاک نالا سے جوڑتا ہے ہائیوے کے کے ایچ یعنی کہ کراکرم ہائیوے یہ بابو سر وادی کا سب سے انچا مقام ہے جس پر کاروں کے ذریعے آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے بابو سر پاس خیبر پختونخواہ کو گلگت بلتستان سے جوڑتا ہے گلگت بلتستان کا یہ ایک انتہائی خطرناک راستہ ہے ہر سال پہاڑی نالوں کی وجہ سے اور مختلف اسباب کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں اور اموات ہوتی ہیں جو دنیا کے خطرناک ترین خطوں میں سے ہیں اگر اس کی آپ سمری دیکھنا چاہتے ہیں بابو سر ٹاپ کی تو آپ اس کی سمری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا علاقہ اس سے کتنا دور ہے یعنی کہ چلاس اس سے 44 کلومیٹر ہے گلگت اس سے 180 کلومیٹر ہے خنجراب 384 کلومیٹر ہے اور کاشگھر کا علاقہ جو 802 کلومیٹر ہے تاشکند کا علاقہ ہے 1866 کلومیٹر ہے اور بیجنگ اس سے 5252 کلومیٹر ہے ناران کا علاقہ اس سے 70 کلومیٹر ہے اسلام آباد اس سے 326 کلومیٹر ہے کابل 804 کلومیٹر ہے کوئٹہ 1200 کلومیٹر ہے کریچی اس سے 1736 کلومیٹر ہے اور تہران جو ہے 2806 کلومیٹر اس سے دور ہے یہاں پہ جو یہ راستے تنگ راستے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو حادثات ہوتے ہیں وہ گھڑیوں کی جو ایک تو بریک کا فیل ہونا اور ڈرائیور کی ناتجربہ کاری ہے بابر ٹاپ اصل میں بابر ٹاپ کے نام سے بابو سار جو ٹاپ ہے اس کو پہلے بابر کے نام سے جو ہے جانا جاتا تھا کیونکہ بابر بادشاہ جو مغلیہ دور کا پہلا حکمران تھا وہ جو ایران کے راستے افغانستان سے ہوتا ہوا اس راستے سے ایشیا میں آتا تھا تو اس کو بابر ٹاپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس حقیقت کے ابتداء اس حقیقت سے ہوئی کہ مغل بادشاہ بابر سولویں صدی کے یعنی کہ پندرہ سو سمتنگ پندرہ چھبی کے وائل میں اس علاقے سے گزرتا تھا تاہم آج کل اسے عام طور پر بابو سار ٹاپ کہا جاتا ہے گرمیوں کے دوران مئی سے ستمبر تک وادی کاغان اپنے بہترین مقام پر ہے مئی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گیارہ سینٹی گریٹ یعنی کہ فارانائٹ اور کم سے کم درجہ حرارت تین سینٹی گریٹ یعنی کہ سینٹیس فارانائٹ ہے جولائی کے واس سے لے کر ستمبر کے آخر تک ناران سے آگے سڑک بابو سار پاس تک بلکل کھلا ہے تاہم مونسون اور سدیوں کے موسم میں نکلو حرکت محدود ہے کاغان کے علاقے کو اسلامباد یا پشاور کے شہروں کے ذریعے سڑک کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یا پہنچا جا سکتا ہے کشمیر سے زلہ مانسر میں داخل مانسیرہ میں داخل ہونے والی پہاڑی سلسلے عظیم ہمالیہ جو ہے کوہ ہمالیہ نظام کی شاخیں ہیں وادی کاغان پہاڑی نظام بابو سار چوٹی سمیت وسی علاقے ہیں یہ سلسلہ دریائے کنخار کے دائیں کنارے سے ملتا ہے اور اس میں ایک چوٹی ہے جو ملائکہ پر بطنامی ہے جو سترہ آزار فٹ سے زیادہ اور یہ زلہ میں سب سے انچی ہے پہاڑوں پر غاز کے میدان میں میدان بھی ہیں جہاں گجر اور دوسرے خانہ بدوش اپنی بیڑوں بکریوں اور دیگر جانوروں کے ذریعے چرنے کے لئے گرمیوں میں ہجرت کرتے ہیں شمال کی طرف پہاڑ ہیں جو اسی پہاڑی نظام کی توسیع ہیں جو کاغان پہاڑوں کی طرح ہیں یہ حد مشرق کی طرف سے مساکا کا مسالہ میں ایک چھوٹی اور چھوٹی ہے جس کی بلندی جو تیرہ 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 فٹ ہے وہ اس سے ایک طرف مرتی ہے جو برگرم اور کنش وادیوں کے شمال سیرہ پر سکتی ہے اور ان دونوں کو تقسیم کرنے کے لیے حوصلہ افضائی کرتی ہے یہاں بھی کاغان کی طرح گنے جنگلات اور قدرتی طور پر موجود ہیں جہاں خاص طور پر انچے ٹیلے ہیں تاہم وسیع پیمانے پر استحصال کی وجہ سے اب گنے جنگل عام طور پر ناقابل رسائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ کافی ساری کٹائی ہوتی رہی یہ پہلے اس کی دیکھیں کتنی گرنینری تھی تو اب ٹیلے بھی ہیں خوش کی علاقہ جات بھی ہیں تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں چلاس اور مختلف شہروں سے جیسے کہ اپنے تفصیل جو پچھلی پڑی تھی جو مختلف شہروں کا اس سے ڈسٹنس ہے تنگ راستہ ہے لیکن ایک راستہ ہے جہاں سے عوام جو ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف موو کرتی اور کافیات ساتھ بھی جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہوتے رہتے ہیں تو اس کے جو مین فیکٹسن فگرز سے ہم نے بتائے اب امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو یاد رکھنے کے لیے کافی ہلپ فل ثابت رہے گا